جی تو گائیز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی ای فائی تو گائیز ادھر اس علاقے میں ہلک آ چکا ہے جو کہ ہلک کو بتہ خوری کی عادت لگ چکی ہے ہلک نے ریلوے والوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے بتہ دیا جائے تو ریلوے والوں نے اس کو بتہ نہیں دیا تو ہلک ان کی ٹرینز کو ڈیسٹروئ کرنے آ چکا ہے تو گائیز یہ دیکھیں ابھی گائیز ہلک بہت گسے میں لگ رہے یہ دیکھیں کتنا گسہ آیا ہوا ہے ہلک کو جس کا کوئی اندازہ نہیں تو گائیز یہ دیکھیں ہلک کی آج سپیڈ دیکھیں کس سپیڈ سے جا رہا ہے ہلک ٹرینز کو ڈونڈ رہا ہے کہ میں نے آج ریلوے والوں کو نہایت نقصان پہنچانا ہے تو دیکھتے ہیں گائیز ہلک کیا کرتا ہے آج ان کے ساتھ تو گائیز یہ دیکھیں ہلک کا جم ہلک کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے اور ہلک نے پتہ نہیں آج کیا کھایا ہوا ہے تو گائیز جو بھی چیز ہلک کے پاس آ رہی ہے اس کے پاس کھڑی نہیں ہو پا رہی ہی اپنی جگہ پہ ٹک نہیں پا رہی تو گائیز کو بہت ہلک کو بہت غصہ آیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں آج ٹرینز کا کیا ہلک کرتا ہے یہ کیسے ڈسٹرائے کرتے ہیں گائیز یہ ٹرین آگی ہے او مائی گوڑڈ الک کا بگ جمپ او مائی گوڑڈ گائیز دیکھیں گائیز اس کا انجن غائب ہو چکا ہے تو گائیز یہ دیکھیں الک کا یہ پانچ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے الک پاس جا رہا ہے تو ٹرینز اڑ رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا الک نے پتہ نہیں آج کیا کھایا ہو ہے تو یہ جس چیز کے پاس جا رہا ہے وہ خود ہی پوشہ اٹھ ہوئی جا رہی ہے یہ دیکھیں گائیز تو گائیز الک نے ٹرینز کے سارے ڈبے ایک سائٹ پہ کر دی ہیں تاکہ آنے والے ٹرینز کو شک نہ ہو تو گائیز یہ دیکھیں الک کو بہت غصہ ہے کتنی سپیڈ میں یہ باغ رہا ہے تو ایک ٹرین تو اس نے ڈسٹرائی کر دیا ہے اب یہ گائیز دوسری ٹرین کو ڈونڈ رہا ہے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ آج کیا ہوتا ہے لوک اٹ گائیز لوک اٹ گائیز یہ دیکھیں الک کا بگ جمپ او مائی گاڈ میرے خیال سے ہلک کو ابھی ادھر رکھ جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ریلوے والوں کو ان فارم ہو چکا ہے انہوں نے اپنی ساری ٹرینز پٹریوں سے اتار لی ہیں سائٹ پہ کر لی ہیں شاید جو گائیز الک کو ابھی تک ایک ہی ٹرین ملی ہے اس کا بہت برا حال کر چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں گائیز اس کو ابھی تک تو کوئی ٹرین ملنے گئی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے خیال سے ہلک آپ کو واپس جانا چاہیے گائیز الک واپس جا رہا بھی جدر سے آیا تھا پودری خیال سے رکھ کے ٹرینز کا انتظار کرے گا اور ٹرینز کو بہت ہی بہت ہی برے طریقے سے ڈسٹروائی کرے گا تو گائیز دیکھتے ہیں گائیز اس سے پہلے میں نے ہلک کو اتنی سپیڈ میں باغتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ آج ہلک کو بہت شدید والا غصہ آیا ہے کیونکہ گائیز جب بتہ خوری کے عادت لگ جاتی ہے نا تو پھر دماغ سٹک جاتا ہے انسان کا تو گائیز ہلک کا دماغ سٹک چکے ہیں ابھی یہ بہت ان کے نقصانات کرے گا ارے ہلک یار تجھے اب ٹرین ملنے رہی کوئی اس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گائیز یہ اسی جگہ پہ آگئے جس جگہ پہ اس نے پہلے ٹرین ڈسٹروائی کی تھی تو میرے خیال سے شاید اس بھوگی کی وجہ سے ریلوے والوں کا اندھوم ہو چکا ہے گائیز ابھی ہلک ادھر رکے گا گائیز ہلک کو غصہ آیا ہوا ہے سائیڈ والی گاڑیاں بھی ابھی توڑنے جا رہے ہیں یہ دیکھے گائیز او می گوڈ ان کو پش اپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گائیز وہ تو بالکل ڈسٹروائی ہو گی ہے نا بالکل یہ دیکھیں شاباش 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 ویری نائچ ابھی دیکھتے ہیں گائیز کیا ہوتا ہے یہ خیال سے ابھی تک ٹرین آئی نہیں تو یہ ان کا موٹروے والوں کا بھی بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں جو کہ یہ دیکھیں گائیز ابھی ادھر سے کوئی ٹرین آ رہی ہے یہ خیال سے یہ دیکھیں گاڑیاں آ کے اوپر رک چکی ہیں تو گائیز یہ دیکھیں ہلک نے اس گاڑی کو ادھر سے غائب ہی کر دیا ہے میرے خیال سے جمپ کی وجہ سے گائیز وہ دیکھیں یہ جا رہی ہے ٹرین تو گائیز دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنی دوسرے ٹریک پر ٹرین ڈال دی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی ہلک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اب پہ ہلک ویری گوڈ ویری گوڈ گائیز یہ دیکھیں اس نے بہت ہی بورے طریقے سے اس کو ڈسٹرائی کر دیا اس کے انجن کتنی دور جاگے گرا ہے گائیز یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں گائیز ہلک کدھر جا رہا ہے ان کو پھر سے پتہ چل جائے گا کہ اس ٹریک پہ بھی ہلک نے حملہ کر دیا ہے تو ان کو سائیڈ بھی کر دو ایسے سائیڈ پہ کر دو بلکل سائیڈ پہ کر دو آہ ویری نائس ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ ان کی اوقاد ہی کیا ہے کہ تو ان کو بتا نہ دیں تو ابھی دیکھیں گے یہ کیسے ہلک کو بتانے دیتے ہیں گائیز یہ دیکھیں ہلک نے بلکل ڈسٹرائی کر دی ہے ان کی ٹرین اور گائیز اب ہلک جا رہا ہے پہلے والی پٹری کی طرف اور یہ دیکھیں گائیز اوہ مائی گاڈ اور کھر میں آئی حل کر سوڑ smell علک کو گائیز آگ بہت زیادہ وہ غصہ آیا کرد ٹرینگ گائیز یہ سمجھنے ہا رہی کی ازی نائے موسیٰ آئی نہیں رہی ہیں ابھی دو ٹرینز کو الک ڈسٹروائی کر چکے گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں الک کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے اس کو مزید غصہ آ رہا ہے کہ ان کی ٹرینز اس کو مل کیوں نہیں رہی ڈھونڈ کیوں نہیں رہی گائز یہ دیکھیں دوسرے ٹریک پہ بھی آگئی ہے اوہ مائی گاڈ گائز یہ دیکھیں الک تو ایسا لگ رہا ہے خود شارٹا ہو گیا ٹرین کے ساتھ پھنس کے اوہ مائی گاڈ انہوں نے میرے خیال سے بہت ہیوی والی ٹرینز کو بیجیا دیکھتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے اس کا ڈرائیور بھی ڈرائیور بھی بدماش تھا دیکھتے ہیں اس کے ساری بدماشی نکل چکی ہے تو گائز یہ دیکھیں الک نے تین ٹرینز ڈسٹروائی کر دی ہیں اور ان کو ٹھکانے بھی لگا دیا ہے اور گائز وہ دیکھیں کتری انچائی پہ اس نے اس کو چڑھا دیا ڈبے کو تاکہ ان کو شک نہ ہو سکے بلکل پتہ نہ چل سکے ابھی ہلک جا رہا ہے ابھی یار ہلک تو ادھر کو ہی آ رہا ہے بار بار جبکہ تجھے پتہ ہے نیچہ والے ٹریکس پہ وہ اپنی ٹرینز کو بھیج رہے ہیں یہ دیکھیں گائز کتنی دور جا کے گراہ رہا ہے ان کو آج پتہ نہیں ہلک کو ہوا کیا ہے لیسٹ ٹرائی تو گائز تین ٹرینز ہم نے ڈسٹرائی کر دی ہیں آج پتہ آج پتہ موسم بھی بارش والا ہو گیا ہے بہت زیادہ بارش آگئی ہے یہ دیکھیں گائز زیادہ بارش آ چکی ہے ابھی ہلک جا رہا ہے ادھر کو دیکھیں میرے خیال سے پہلے تین ٹرینز ادھر سے آئی ہیں دو ٹرینز ایک ٹرینز ادھر سے آئی تھی ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی کونسی ٹرینز کدھر سے آئے گی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور ہلک ہم کو بلکل دسٹروئے کر سکے تو گائز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نیچے والے ٹریک پہ جا گے دیکھتے ہیں شاید اس ٹریک پہ گاڑی آ جائے ٹرین آ جائے گائز ادھر لک اٹ لک اٹ دیکھیں گائز ادھر تو تین ٹریک ہیں ابھی ہلک کو ہم ادھر روکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے جدھر سے بھی ٹرین آئے گی تو ہلک اس کے اوپر حملہ بول دے گا دیکھتے ہیں میرے خیال سے گائز ان کو بلکل طور پہ پتہ چل چکا ہے بلکل طور پہ پتہ چل چکا ہے کہ ہلک آ چکا ہے ہم سے بدلہ لینے تو گائز میرے خیال سے یہ دیکھیں گائز ان کی میرا خیال کالز آ رہی ہیں تو ہلک نے نہیں اٹھائی ان کی کالز آ رہی ہیں کہ بھئی تم بتا لے لو تو ہمارا نقصان نہ کرو گائز ہلک کو تو بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا ہے دیکھتے ہیں ابھی ہلک کیا کرنے جا رہا ہے گائز بارش میں ہلک باغ رہے اتنی سپیٹ میں گائز یہ ان کا کوشش کر رہا ہے کہ میں پل ہی توڑ دوں گائز بہت تو دیسٹرائی نہیں ہو رہا دیکھتے ہیں ابھی ادھر رکھ کے کیا بنتے ہیں اتنی دیر ہلک جا رہا ہے اب یہ دیکھیں وہ موٹر وے پہ آگے ان کا دیان بٹکانے کے لیے ان کو لگے کہ ہلک ان کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیا ہے روڈ پہ آنے والی گاڑیوں کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں گائز آہ مائی گاڈ آہ مائی گاڈ آہ مائی گاڈ آہ مائی گاڈ ابھی یار ہلک نے تو اتنی بڑی ٹرین کو اٹھا کے سائیڈ بھی پٹکتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی پدی پدی گاڑیاں کے چیز ہے اس کے آگے گائز یہ جو ہے ان کا ریل بھی کم لازم ہے تو گائز ہلک کو اس کے اوپر بھی گصہ آگیا آہ مائی گاڈ وہ دیکھیں گائز ایک ہی جٹکے میں مار ڈالا اس کو گائز یہ دیکھیں یہ ان کے پاس ہی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو گائز ہلک کا دماغ بہت زیادہ پھر چکا ہے تو یہ دیکھیں گائز اس نے اتنا بڑا ٹرک ڈسٹرائی کر دیا ساتھ یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ کدھر پھینک رہا ہے یہ چیزوں کو گائز الگ کو بالکل اب سمجھ نہیں آ رہی اس کا دماغ بالکل پاگل ہو چک ہے اس چیز کو وہ دیکھیں گائز اتنی اتنی دور پتھر بھی پھینک رہا ہے تو گائز ابھی اس نے بہت زیادہ سپیرٹ میں رننگ شروع کر دی ہے تو گائز یہ دیکھتے ہیں آپ کیا بنتے ہیں اوہ مائی گاڈ گائز یہ دوسری جانب جانے لگ گیا ہے دیکھتے ہیں ادھر نیر خیال سے ادھر اس کو ٹرینز ملیں گی اور گائز یہ دیکھیں ان کی بار بار فون کالز آ رہی ہیں اور حلق اٹھا نہیں رہا بالکل طور پر اٹھا نہیں رہا حلق کا بہت زیادہ دماغ گھوما ہوا ہے حلق نے آج سوچ لیا ہے کہ ان کا عد سے زیادہ نقصان کرنا ہے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے پنگا کس کے ساتھ لیا ہے حلق کو انہوں نے بالکل معمولی سمجھا تھا حلق ابھی ان کو بتائے گا گائز یہ دیکھیں پہاڑوں کے اندر سے سرنگز نکلی ہوئی ہیں ان کے اندر انہوں نے پٹریاں بچھا کہ کدھر کدھر سے انہوں نے یہ رستیں نکالے ہوئے ہیں گائز یہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں جا رہا ہے حلق گائز میرا خیال سے یہ شہر کے اندر داخل ہو چکا ہے او مائی گاڈ اس سے پہلے گائز آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں دیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دپائیں ایک چھوٹا سا پیارا سا لائک پہ کر دیں تاکہ ہم ایسی پیاری پیاری ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں تو گائز اس کے ساتھ ہمارا بھی محصلہ بڑھ جاتا ہے ہمیں بھی کام کرنے میں مزہ آتا ہے آپ تک ویڈیوز پہنچانے میں مزہ آتا ہے تو گائز ہمیں پیارا سا لائک کر دیں کمنٹ کر دیں پھر شیئر کر دیں تو دیکھتے ہیں گائز ابھی تک تو حلک کو ایک بھی ٹرین نہیں ملی تین ٹرینز کو صرف ڈیسٹرائی کیا اس نے تو دیکھتے ہیں ابھی حلک کرنا کیا چاہ رہا ہے حلک آگے پیچھے اب دیکھ رہا ہے کہ میں اتنے دور تک بھی آیا ہوں گائز اس کا دھیان ایک پلین کی طرف جا رہا ہے میرے خیال سے گائز اس کے اوپر حملہ بھول رہا ہے یہ دیکھیں گائز اوہ مائی کورڈ وہ دیکھیں گائز پلین کدھر گیا وہ دیکھیں گائز پلین کدھر گیا اور گائز یہ دیکھیں بھائی تم ادھر آ جا نا پٹری پہ واپس آ جا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جا کوئی ٹرین ملتی ہے یا نہیں گائز یہ تو جدھر آیا ہوتا تو رستہ باندھ ہے میرے خیال سے وہ اوپر ہے یہ والا ٹریک ہے جس کے اوپر ٹرین ہے اوہ مائی گوڈ گائز مل گئی ٹرین مل گئی اوہ مائی گوڈ ہلک کدھر جا رہے ہو آپ میرے خیال سے ہلک چا رہا ہے کہ میں اس کو آگے سے اٹیک کروں تاکہ اس کے ڈرائیور کو بالکل سمجھ نہ آئے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے گائز یہ دیکھیں اوہ مائی گوڈ اوہ مائی گوڈ گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہلک کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تو یہ دیکھیں گائز ہلک نے اس کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہا ہے دور دور پھینک رہا ہے کہ تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی آپ کو پتہ نہیں مجھے اتنا غصہ آیا ہوا ہے میں نے غصہ نکالنا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ تو گائز یہ دیکھیں اوہ مائی گوڈ ہلک تو آج پتہ نہیں کیا کر کے چھوڑے گا مجھے لگ رہا جیسے ہلک آج ان کی ساری تمام ٹرینز کو ڈسٹرائی کر دیا گائز دیکھتے ہیں یہ گائز چار ٹرینز ڈسٹرائی کر لی ہیں تو ہلک نے آج ارادہ بنایا ہوئی ہے کہ ان کی بیس ٹرینز ڈسٹرائی کرنی ہیں اوہ مائی گوڈ ابھی گائز یہ دیکھیں یہ ٹرین تو ساری سائیڈ پہ ہٹا دی ہے اس نے وہ دیکھیں گائز اس کے پیچھے والے ڈبے کدھر کے رکھے رہے ہوئے ہیں گائز یہ دیکھیں ابھی بھی ہلک دماغ دو ہے نا بہت گرم ہوا ہے وہ دیکھیں گائز اس نے اس کو پھر اوپر چڑھا دیا ہے نہیں پل کے اوپر سے کرس کروا دیا ہے اوہ مائی گوڈ تو یہ دیکھیں گائز ابھی ہلک ادھر پھر سے ویٹ کرے گا ٹرین کا دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں گائز وہ دیکھیں وہ دیکھیں ایک دو اور گائز باقی کے ڈبے تو پتہ نہیں ہوا میں اڑا دی ہیں اس نے انجن کو تو آپ کے سامنے بہت بہت زیادہ دور اس نے پھینکا تھا ابھی دیکھتے ہیں ہلک نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تو گائز ہلک نے پھر سے رننگ کرنی شروع کر دی ہے اس ہلک اتاولہ ہو گئے ہیں مجھے جلدی سے جلدی جتنی ٹرینز ملتی ہیں میں ان کی ڈسٹرائی کروں تو دیکھتے ہیں اس کو پھر سے ٹرین ملتی ہے یا نہیں ملتی ابھی ہلک کدھر اتر گیا کتنا بڑا ہو کہ تو کیا کر رہا ہے میرے خیال سے گائز ہلک کو غصے میں سمجھ نہیں آرہی وہ کیا کریں میرے خیال سے ہلک کا بی پی ہائی ہو چکا ہے او می گوڈ تو دیکھتے ہیں ہلک نے پھر رننگ شروع کر دی ہے ابھی یار ہلک بس کر ان کی ٹرینز چار ڈسٹروئ کر لی ہیں تو کافی ہیں میرے خیال سے ابھی ان کو معافی دے دو لیکن گائز ہلک کہہ رہے ہیں نہیں میں نے ان کو معافی نہیں دینی آج تو گائز ان کے پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے ادھر دیکھنے کے لیے کہ ادھر تو نہیں انہوں نے ٹرینز کو روکا ہوا گائز ادھر تو نہیں تھا روکا ہوا میرے خیال سے ہلک کو نہلا دینا چاہیے جس کے وجہ سے اس کا تھوڑا دماغ ٹھنڈا ہوگا تو گائز ہلک کا مجھے نہیں لگ رہا دماغ ٹھنڈا ہوگا تو گائز ہم اس کو لے کے چلتے ہیں پانی کی طرف تو گائز وہ تو پٹاخے چلا رہا زمین پر جمپ کر کے تو گائز ہلک یار بس کرنا بس کرنا نا جی گائز ہلک بول رہا مجھے جتنا مردی نہلال ہو آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا آج اس نے اہد کیا ہوا ہے کہ ان کی ٹرینز کو بلکل ڈسٹروئی کرنا ہے ان کے کام بند ہو جائیں تو پھر بھی ان کو بتا دینا پڑے گا تو ان کو سمجھ آ جائے گی یہ کام بھی بند ہو گیا اور بتا بھی دینا پڑ رہا ہے گائز میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں بتا دراصل کہتے ہیں جو بدماشی سے پیسے لیے جاتے ہیں نا بدماش لوگ لیتے ہیں تو گائز اسے بتا کہتے ہیں بتا گھوری گائز وہ ٹرین آگی او مائی گوڑ ہلک ہلک تو اس کو بلکل بلکل او مائی گوڑ اس نے ہلک کو روند ڈالا ہے اپنے پاؤنٹ ہلے او مائی گوڑ ہلک نے تو ٹچ کر کے اس کو روگ دی ہے یہ دیکھیں گائز او مائی گوڑ گائز یہ دیکھیں ابھی سارے بوکیز کو یہ باہر نکال رہا دکھیل کے دیکھتے ہیں اب ہلک کیا کرتا ہے تو گائز ہلک پانچ ٹرینز ڈسٹرائی کر چکا ہے تو میرے خیال سے ہلک کو بس کر دینا چاہیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے اور جناب یہ تو پھر ہلک ہلک تو ہلکی ہے ہلک کا گھوڑا کہاں شانت ہونے والا ہے یہ دیکھیں گائز جسے کہتے ہیں نا کہ ہلک آج مار کم رہا ہے اور ان کو گسیڑ زیادہ رہا ہے یہ دیکھیں گائز ہلک دیکھیں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا صرف اپنی پاوز کے تھوڑ وہ دیکھیں گائز اس کو پوش آٹ کر رہا ہے تو کتنی دور دور جا کے گائز آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ہلک کے علاوہ کسی میں دم نہیں ہے کہ ٹرین کو روک سکے اس کو ڈسٹرائی کر سکے تو ظاہر اسی بات ہے ٹریلوے والا سے اسی بات کا بتا لینا چاہتا ہے یہ تو گائز اس کو کھائی میں پھینک دیا اس نے وہ دیکھیں میرے خیال سے ہلک تو ابھی بھی غصے میں یہ دیکھیں ابھی بھی اس کے اوپر جمپس کر رہا ہے وہ دیکھیں گائز پانچ ٹرین ڈسٹرائی ہو گئی ہیں اوہ مائی گوڑ ایک اور آگئی تو گائز یہ دیکھیں اوہ مائی گوڈنیس اوہ مائی گوڑ وہ دیکھیں گائز اوف اوف اتنا زوردار جمپ تھا کہ گائز بالکل اس نے زمین کو ہلاڈل ہے تو گائز یہ دیکھیں ابھی ہلک کدھر کدھر ان چیزوں کو پھینکے گا وہ دیکھیں گائز آہ یہ دیکھیں گائز پہلے ڈبے ابھی باہر نہیں تھی نکلے پیچھے سے ایک ٹرین اور آگئی ہے تو گائز چھے ٹرینز کو یہ ڈسٹرائی کر چکا ہے ابھی ہلک کو بہت غصہ آیا ہوا ہے بہت زیادہ میرے خیال سے تو میں جو حساب لگا رہا ہوں جیسے جیسے ٹرینز کو دیکھ رہا ہے ہلک کا مزید غصہ بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز اوہ مائی گاڈ بہت زوردار پنچ مال رہا ہے اور گائز اس رنگ بھی بہت لمبی ہے تو یہ دیکھیں میرے خیال سے اس کو نکالتے نکالتے ایک ٹرین آ جائے گی دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے کیونکہ ہلک کو ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے تو ہلک جو ہے آج باز آنے والا نہیں ہے بلکل طور پہ وہ دیکھیں گائز وہ بور رہا کہ میں آج ان کی بلکل طور پہ تباہی مچا دوں گا تو گائز یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ نکال ڈالی ٹرین باہر اور ہلک نے گائز یہ دیکھیں بلکل سائیڈ پہ کر دیا بلکل اوہ گائز یہ کیا کیا ہے جمپ کر کے اوہ مائی گوڈ جی تو گائز اوہ مائی گوڈ گائز ٹرین آگی پھر سے ٹرین آگی یہ دیکھیں ہلک کا ایک جمپ زوردار جمپ تو گائز یہ آٹ ٹرین کو ڈسٹروئ کر چکا ہے اوہ مائی گوڈ ہلک نے تو بلکل ہی حد ہی کر دیا آج تو یہ دیکھیں گائز اس کا گصہ کیوں نہیں تھنڈا ہو رہا تو کیسے اس کا گصہ تھنڈا کیا جائے کمنٹس میں آپ بلکل مجھے بتانا تاکہ میری رہنمائی ہو سکے تو گائز یہ دیکھیں اس کا گصہ ٹھنڈا ہوئی نہیں رہا یہ دیکھیں گائز ہلک کو بہت گصہ آیا ہوا ہے یہ دیکھیں اٹھا اٹھا کے دور پھینکی جا رہا ہے تو گائز پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہلک ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا اپنی پاورز کے ذریعے ان کو یہ دیکھیں گائز اوہ مائی گاڈ کدھر پھینک دیا گائز یہ دیکھیں اس نے بلکل طور پر یہ دیکھیں گائز یہ بھی گیا اوہ مائی گاڈ تو گائز آپ سب کو پتہ تو چل چکا ہوگا کہ ہلک کے اندر کتنی پاورز ہیں ہلک کو ہرانا مشکلیں ہی نہیں ناممکن ہیں جی تو گائز پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ